اللہ اکبر جناب فاطمہ زہرہ مسجد نبوی میں ایک دعا خدا کی بارگاہ میں تلف فرماتی ہیں اور وہ دعا کے کلمات کچھ اس طرح سے ہیں کہ شہزادی مناجات بارگاہ اہدیت میں اراد فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کہ تمام تعریفیں تیری ذات سے مخصوص کہ میں تیری حمد کرتی ہوں جو تمام نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے ولہ شکر بما الہما اور پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں ان چیزوں پر جو کہ تُو نے میرے دل پر الہام فرمایا ہے وَالثَّنَا قُبِمَا قَدَّمَا اور پروردگار میں تیری سنا کرتی ہوں ان تمام چیزوں پر جو تُو نے مرحمت فرمائی ہے یہ دعا شہزادی کی بارگاہِ خداوندی میں طلب فرماتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حمد ہے پروردگار کی جس نے نعمت نازل فرمائی شکر ہے اس پروردگار کا جس نے الہام فرمایا اور سنا ہے اس پروردگار کی کہ تمام چیزوں اس نے مجھے انایت فرمائی اگر انسان خدا کی بارگاہ میں متوجہ رہے کہ تمام فیوز و برکات اور تمام احتیاجات خدا کے جانب سے ہر مخلوق کی پوری ہوتی ہے اس میں سب سے اہم مخلوق انسان کی ذات ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں جانا اور اسے متصل ہونا یہ سوائے اہمکانہ عمل کے کچھ اور نہیں نظر آتا ہے کہ انسان مشکلات میں کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جبکہ ایمان پروردگار کی ذات پر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی مشکلات کی برطرفی کے لیے اتنی اجلت کرتا ہے کہ دگر ایسی بارگاہ کہ جس جگہ پر جانا خدا وندتالہ بہت ناپسند کرتا ہے وہ بارگاہ تک پہنچ کر اپنی مشکلات کو برطرف کروانا چاہتا ہے یاد رکھئے زمانے میں کچھ انسان عقلی عمل انجام دیتے ہیں اور کچھ غیر معقولانہ عمل کے اعتبار سے وہ ایسی جگہ متصل ہوتے ہیں متصل ہو جاتے ہیں توصل اختیار کرتے ہیں کہ جو آقلانہ ہرگیز نہیں ہے ہمیں پروردگار عالم سے متصل ہونا ہے پروردگار عالم کے حکم پر عمل کرنا ہے اگر خدا وند تعالی کسی ایسے مقام جیسے رسول خدا کی ذات والا یا ان کے جانشین برحق اگر وہاں حکم ہوتا ہے متصل ہونے کا تو یہ اتصال حکم پروردگار کے عین مطابق ہے لیکن ایسی جگہ ایسی بارگاہ ایسے در اور ایسے مقام پر جانا کہ جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس بارگاہ سے متصل ہونے کے بعد فیضیاب ہو رہے ہیں تو یہ معقول عمل نہیں ہے کہ لوگوں کی اتباع میں اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر پہنچنے کا حکم خدا نے دیا ہی نہیں ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان پہنچتا ہے اور اپنی مشکلات کو برطرف کرتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعا اس کی حاجت قبول ہو رہی ہے یہ حاجت کا قبول ہونا یہ دعا کا قبول ہونا حاجت کا برطرف ہو جانا مشکلات کا حل ہو جانا کسی شئے کو حق پر ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے پہلے پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس بارگاہ میں ہم پہنچ رہے کہ وہ حق اور حقیقت رکھتی ہے یا نہیں اگر اس کے پاس حق ہے تو طلب دعا کے طور پر عیسال کے طور پر متصل ہو سکتے ہیں ایسے ہی اہل بیعت کا وجود گیرامی یہ وجود جو اہل بیعت کا ہے یہ دو اعتبار سے ایک تو وجود کے اعتبار سے بھی انسان مستفید ہوتا ہے اور تعلیمات کے اعتبار سے بھی انسان فائدہ حاصل کرتا اہل بیعت کی تعلیمات زمانے میں موجود اور زمانہ اس سے برابر قضب فائد کر رہا ہے ایسے ہی اہل بیعت کا وجود بھی انسان کے لیے قضب فائد جو چیز انسان کو قضب فائد انسان اگر قضب فائد کرنا چاہے تو یہ ذات والا کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان برابر قضب فائد کر سکتا ہے بائی سے برکت ہدایت اور نجات اہل بیعت کے وجود بابرکت سے انسان حاصل کرتا ہے زندگی کے تمام شعبے چاہے وہ ہدایت اور فائد کامل جو انسان اہل بیعت کے وجود سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور معصوم خود رشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی الخلق ہم خلق پر حجت خدا ہیں وفاطمہ حجت علینا اور فاطمہ کی ذات بابرکت حجت ہے ہمارے اوپر یہ عظیم کلمہ ہے اور واقعا یہ تمام معصومین کی ذات ہدایت کا سر چشمہ ہے انسان ان سے ہدایت حاصل کرتا ہے عمان حجت خدا معارف حقہ کے لئے اور عمال صالحہ کے لئے ہم قضب فیض کرتے ہیں معارفہ حقہ کے ذریعے سے حق اور حقیقت ہم ان سے حاصل کرتے ہیں حقیقت و قیفیت سے متلع کرنا یہ حادی کا کام ہے اور حق اور حقیقت سے متلع ہونا یہ ہمارا کام ہے اور یہ کام برابر حادی کے جانب سے انجام پاتا رہا ہے اور دوسرا کام عقل انسانی کی تعاید کرنا یہ دین اسلام دین فطرت ہے اور اس کے تمام احکام فطرت کے عین مطابق ہے تو وہ حادی زمانہ اہل بیت اور رسول اور رسول کی ذات والا وہ عقل انجام پانا چاہیے وہ انسان کے لیے اللہ تعالی کے جانب سے تعاید اور مہر کے طور پر یہ بیان فرماتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ احکام الہی ہم کس مقام سے دریافت کرتے ہیں اور دوسری چیز عقل جن معارف حقہ کو درک نہ کر سکے اس کو یہ ذات والا برابر بیان کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے اور یہ اپنے کام کو پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں پردہ غیب میں ہمارے امام زمانہ علیہ تحییت و السلام اور حجت خدا بلا فاصلہ پیغام الہی کے حضور کے لیے یہ بلا فاصلہ انسان عبد اور معبود کے درمیان بلا فاصلہ کے واسطہ قرار پاتے ہیں ہم متوصل تو ہوں توصل تو اختیار کریں ان کے احکامات پر عمل پیرا تو ہوں ذرا غور تو کریں تفکر تو کریں مقاصد الہی پر کم سے کم عمل پیرا تو ہوں اس کے بعد وہ فیض الہی جو ان مقدس وجود کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے وہ فیض سے انسان مستفید ہوتا ہے چند چیزیں آسان آسان لفظوں میں آپ کے خدمت میں تاکہ جناب فاطمہ زہرہ کی ذات والا سے انسان مستفید ہو اور اس کے بعد اگر موقع مل تو خدبات کے چند کلمات کا ترجمہ آج کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پہلے چند چیزیں کہ ہم کس طرح سے ان کی ذات والا سے مستفید ہوں اور کس طرح سے انہوں نے استفادے کا طریقہ بیان فرما ہے مشکلات زمانے میں انسان کے لئے برابر پہ در پہ کی زمانہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم مصیبت و پریشانی کے حالت میں اگر ہو تو دو رکعت نماز پڑھو نماز صبح کی طرح حاجت کتنی بھی بڑی ہو خدا و اند تعالی جو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے ہمیں متصل ہونا ہے اور متصل کا طریقہ توصل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان حاجت رکھتا ہو پریشانی ہے مسیبت ہے تو دو رکعت نماز صبح کی طرح سے پڑھے اور پڑھنے کے بعد سلام پھر دینے کے بعد سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے یاد رکھئے صحیح پڑھنا چاہیے اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھے اس کے بعد تذبیح جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ انجام دے اللہ اور سجدے میں جائے اور پیشانی رکھ سو مرتبہ یا مولات یا فاطمہ عیس نی یہ سو مرتبہ پڑھے اس کے بعد سو مرتبہ دائیں رخصار رکھ رکھ اور سو مرتبہ بائیں رخصار رکھ پڑھے اور دو سو دس مرتبہ پھر دوبارہ پیشانی رکھ کر یا مولات یا فاطمہ تو عیس نی یہ سو مرتبہ پڑھے اگر انسان یہ عمل انجام دیتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ مشکل جس کے خاطر یہ عمل انجام دیا ہے برطرف ہوتی ہے انسان متصل ہونے کے بعد توصل اختیار کرنے کے بعد انسان وہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے ظاہر ہوتا ہے اسے جو انسان محسوس کرتا ہے اس کے بعد دعائیں نور کے تعلق سے ہے چند ایسی چیزیں ہیں جو واقعا انسان کو استفادہ کرنا چاہیے دعائیں نور کے متعلق ہے جناب سیدہ نے جناب سلمان فارسی کو اس دعا کی تعالیم دی ہے اور فرمایا کہ اگر سلمان تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کبھی تب نہ ہو بخار نہ ہو تو تم یہ دعا کو ضرور پڑھا کرو یہ مجرب دعا ہے کہ اگر انسان بخار میں ہے اور بخار اتر نہ رہا ہو تو یہ دعا پڑھ کر اگر دم کیا جائے یا خود دعا پڑھی جائے تو بسم اللہ نور یعنی اللہ کے نام سے جو سراسر نور ہے بسم اللہ نور نور جس کی ذات نور ہی نور ہے بسم اللہ علی نور اور جو نور علی نور ہے یعنی تمام نور پر وہ قدرت رکھتا ہے بسم اللہ اللہ مدبر الامور اور وہ اللہ کی ذات جو کہ تمام امور کی تدبیر اس کے ہاتھوں میں ہے تدبیر تمام امور کی اس کی ہاتھوں میں ہے بسم اللہ اللہ نور اور جس نے نور سے نور کو پیدا کیا ہے یہ دعا ہے آپ کو مفاتل جنان میں دعا مل جائے گی وہاں سے آپ ضرور اسے پڑھ سکتے ہیں کہ دعا پڑھنے کے بعد انسان بخار سے نجات حاصل کرتا ہے اور کہ ایک مرتبہ رسول خدا میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب میں رخت خواب پر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ اس وقت تک نہ سو جب تک چار کام تم انجام نہ دے لو پہلا فرما یا کہ ایک قرآن مجید جب تک ختم کر نہ لو تب تک نہ سو دوسرا کام تمام پیغمبروں کو جب تک اپنا وسی نہ بنا لو نہ سو تیسرا کام تمام مومنین کو جب تک اپنے سے راضی نہ کر لو اے فاطمہ تب تک نہ سو اور چوتھا کام حج اور عمرہ جب تک نہ کر لو تب تک رخت خواب پر نہ جا کر نہ سو یہ چار کام بیان فرمایا جناب سیدہ نے دریافت کیا کہ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ ان چار کاموں کو انجام دینے کے بعد انسان سوئے جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ سونے سے قبل ایک قرآن ختم کر لے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر وہ سونے سے قبل تین مرتبہ قل ہوا اللہ و احد کی تلاوت کر لیتا ہے تو خدا وند تعالیٰ ایک قرآن مجید کے ختم کرنے کا اسے سواب انعید فرماتا ہے یہ پہلا کام دوسرا کام کہ اے بیٹی جب تک پیغمبروں کو اپنا شفیع نہ بنا لو تب تک نہ سو اگر کوئی شخص مجھ پر اور پیغمبران گزشتہ پر سونے سے قبل صرف ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے تمام پیغمبروں کو اپنا شفیع بنا لیا یہ دوسرا کام تھا پہلا تین مرتبہ قلو اللہ پڑھنا قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب دوسرا کام شفیع اگر بنانا چاہتے ہے تو ایک مرتبہ سلوات کا پڑھنا اور فرمایا کہ جو تیسرا کام ہے تمام مومنین کو اپنے سے راضی کر لینا تو فرمایا کہ اگر اے بیٹی تمام مومنین کی نیت سے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو تمام مومنین کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے انسان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھے ایک مرتبہ سلوات پڑھے ایک مرتبہ مومنین کے جانب سے استغفار کر لے اور چوتھا کام سب سے عظیم کام کہ حج اور عمرہ نہ کر لو تب تک نہ سو تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو سونے سے قبل حج اور عمرے کا ثواب تمہارے نام عمال میں لکھ دیا جائے تو کم سے کم ایک مرتبہ تصویحات عربعہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ اگر یہ پڑھ لیتا ہے حج اور عمرے کرنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے یہ تمام فیوز و برکات انسان حاصل کر سکتا ہے معصومین کے اقوال اور معصومین کی حدیثیں معصومین کی روایتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی مثل گلاب کے معتر ہو جاتی ہے اگر انسان چاہتا ہے وہ پھر فلاح پائے انسان چاہتا ہے نجات پائے انسان چاہتا ہے کامیابی کے ساتھ اس کی دنیاوی زندگی آسانی سے گزر جائے تو وہ احادیث نبوی اور روایات اعیمہ پر برابر عمل پیرا ہوتا رہے یہ تھا اور اس کے بعد زیارت کے تعلق سے یاد رکھئے رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی ہمارا حق پہچان کر ہم پر سلام کرے خدا اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے یاد رکھئے حق کو جان کر حق کو پہچان کر زیارت امام حسین علیہ سلام کے لئے یہ آیا ہے کہ جو امام کے حق کو پہچان کر زیارت امام حسین علیہ سلام انجام دیتا ہے تو یہ ایک عمل بارگاہ اہدیت میں کچھ اس طرح سے قبول ہوتا ہے کہ خدا وند تعالی اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے لیکن حق کو پہچان نہ ہوگا یاد رکھئے حقیقت جاننی ہوگی حق کو پہچان نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ جناب سیدہ کی زیارت بے حد ثواب رکھتی ہے اجزان گرامی یہ بڑا ظلم ہے زمانے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عیمہ کی قبریں ظاہر ہیں موجود ہیں محیب جانتا نہیں ہے سوائے امام زمانہ علیہ صلی اللہ وآلہ کے اس لیے تین مقامات پر زیارت کے کرنے کا حکم رسول خدا نے اور امام عالی مقام کے جانب سے وارد ہوا ہے تین مقامات پر کہتے ہیں کہ پہلا مقام حجرے میں یعنی رسول خدا کی جہاں قبر ہے یہ روایت میں ہے کہ وہاں پر قبر کا ہونا یہ بھی روایت میں موجود ہے اور دوسرا مقام مسجد نبوی میں جو ممبر رسول اور جنت کی کیاری جی سے کہا جاتا ہے وہاں پر زیارت پڑھنا حکم آیا ہے اور تیسرا مقام جنت البقی میں یہ تین مقامات ہیں جہاں پر رسول خدا نے اور عیمہ نے ارشاد فرما ہے کہ یہاں پر زیارت پڑھنی چاہیے اور عزی نگرامی تذبیح جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے تمام تاقیبات میں سب سے اہم تاقیب تذبیح جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ اور یہ ایسی تاقیب ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تمام تاقیبات پر اسے مقدم کرنا چاہیے آپ اگر مغرب کی چار رکعت نماز پڑھنی چاہتے مستحب تو پہلے تذبیح فاطمہ زیرہ پڑھ لیں اس کے بعد پڑھ یعنی تمام تاقیبات پر مقدم کرنا چاہیے جناب فاطمہ زیرہ رسول خدا سے مروی ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ شہزادی اپنے بابا سے ایک کنیز کی خواہش فرماتی ہیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دے دوں کہ جو کنیز سے بہتر ہوگی تو شہزادی خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی بابا جان وہ تعالیم ایراد فرمائیے تو تذبیع جناب فاطمہ زیرہ کی تعالیم رسول خدا دیتے ہیں کہ اے بیٹی اگر نماز کے بعد کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو اور اگر نماز کے بعد دعا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہ احدیت میں قبول ہو تو پہلے تذبیع جناب فاطمہ زیرہ پڑے اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجتوں کو طلب کرے یاد رکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری پڑھی نماز خدا کی بارگا سے مایوز بھی نہیں ہیں انشاء اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول بارگاہ خداوندی میں قبول ہو بہت سے ایسے وسائل اور بہت سی ایسی چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے کہ جو معاون بنتی ہے مددگار بنتی ہے واجبات کے قبول ہونے کا ذریعہ قرار پاتی ہے وہ تاقیبات الہی اس میں سب سے اہم چیز جو ہمارے واجبات کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتی ہے وہ تذبیح جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے اس کے بہت سے فائدیں ہیں امام محمد باقر علیہ سلام رشاد فرماتے ہیں جو کوئی تذبیح جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ پڑھے گا اس کے بعد استغفار کرے گا خدا اسے حتمن بخش دے گا اور میرے نزدیک اس کا پڑھنا ہزار سنت نمازوں سے زیادہ افضل ہے یہ پانچوے امام رشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں پانچوے امام کہ ہم اپنے بچوں کو اس تذبیح پڑھنے کی اتنی ہی تعقید کرتے ہیں جتنی خود نماز پڑھنے کی تعقید کیا جاتا تھا تو تذبیح پڑھنے کی تعقید کرنی چاہیے بچوں کو تذبیح پڑھنے کی تعالیم دینی چاہیے تذبیح کے فوائد بیان ہونے چاہیے اور فرماتے ہیں علماء اکرام کہ بہتر یہ ہے کہ تذبیح جو ہے وہ خاک شفا کی ہو خاک شفا کی تذبیح اس کے بڑے فائدے ہیں اور کہا گیا ہے کہ خاک شفا کی تذبیح کا ہاتھ میں رکھنا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص خاک شفا کی تذبیح اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے تو بلاؤں سے پناہ کا باعث قرار پاتی تذبیح اور فرماتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کہ جس کے ہاتھوں میں یہ تذبیح ہوگی اگرچہ کہ وہ پڑھنا بھول جائے ہاتھ میں تذبیح ہے خاک شفا کی تذبیح ہے انسان ہاتھ میں تذبیح رکھا ہوا ہے ہاتھ میں تذبیح رکھنے کے بعد وہ پڑھنا بھول جائے تو امام نے فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ پڑھنا بھول بھی جائے مگر ذکر خدا کا ثباب اس کے لئے مسلسل نام عمال میں اس کے لکھا جائے گا تو خاک شفا کی تذبیح رکھنا چاہئے اور یاد رکھئے بہت سے عمل جو انسان انجام دیتا ہے اس عمل کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اس لئے نماز فہشا اور منکر سے رکھتی ہے اگر انسان کے ہاتھوں میں تذبیح ہوگی تو یاد رکھئے وہ یہ خیال کرے گا کہ تذبیح جناب فاطمہ زہرہ میرے ہاتھ میں ہے جب تک یہ میرے ہاتھوں میں ہے تو مجھے گناہ انجام نہیں دینا ہے مجھے بدکاری نہیں کرنا ہے برے کاموں کو انجام نہیں دینا ہے لوگوں کا دل نہیں دکھانا ہے لوگوں کے حق کو غزب نہیں کرنا ہے بہت سے ایسے عمل ہے جس کی وجہ سے انسان برابر رکھتا چلا جاتا ہے آئیے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے خدبے کے دو تین کلمات وقت نہیں ہے سب دو تین کلمات تبرکا سوابا میں آپ کے خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ انتم عباد اللہ ہے نصوب امر ہی و نح یہ لوگوں تم اللہ کے بندے ہو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری خدا کے جانب سے تمہیں تم پر آئد کرتا ہے یاد رکھئے یہ اوامر اور نواحی یہ اللہ کے جانب سے ہے اس لئے فروہ دین میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جہاں پر نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکاة واجب ہے خمس واجب ہے تو ان واجبات میں عمر بالمعروف بھی واجب ہے اور نحی یعنی المنکر بھی واجب ہے انسان یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے فرار اختیار کرتا ہے جب بات آتی ہے اچھی باتوں کا حکم دینا برائی سے روکنا تو انسان فرار کرتا وہ نظر آتا ہے نئی اززین گرامی ہماری شہزادی نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کے تانیب سے یہ منصب اللہ کے جانب سے ہر انسان کے لیے بیان کرتا ہے عمر بھی کرنا ہے ناح بھی کرنا ہے اور یاد رکھئے یہ کام سے انسان کیوں فرار کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں گناہ سے لوگوں کو رکھوں میں واجبات کا ترک کرنے والا ہوں کیسے واجبات کی متلقین کروں اززین گرامی یہی پشیمانی یہی ندامت اس کے لیے اس واجبات سے رکنے کے لیے کافی قرار پاتی ہے اززین گرامی آپ کو اگر یہ واجب ادا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھنا ہوگا پہلے جھوٹ سے اشتناب کرنا ہوگا اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے تو لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی تلقین کر سکیں گے تو اززین گرامی یہ ضروری ہے اور اس کے بعد رشاد فرماتی ہیں اور اللہ نے تم پر حمل کیا ہے دین کو اور وحی الہی کو وہ دین یہ وہ دین جس کی بناوٹ خدا وند تعالیٰ نے اپنی بناوٹ پر رکھی ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی بناوٹ میں تم ہرگز تبدیلی نہیں پاؤں گے اور یہی سیدھا دین ہے تو اززین گرامی اس دین پر ہمیں عمل کرنا ہے اور فرماتی ہیں اور تم اپنی ذات کے لئے خدا کے نمائندے ہو اززین گرامی جسم اور روح کے ساتھ انسان خلق ہوا ہے یہ نفس ہے جس پر برابر اللہ تعالیٰ کے جانب سے الہامات کیا جاتے ہیں آپ نے پڑا ہوگا ہم نے نفس کو بنایا ہے انسان کے لئے اور ہم برابر الہام کرتے ہیں فجور کو بھی اور تقوی کو بھی کہ جو برائیاں ہیں وہ بھی الہام کی جاتی ہے جو اچھائیاں ہیں وہ بھی الہام کی جاتی ہے جس نے اچھے اچھے کام کیا وہ ہی نجات پانے والا ہے اور جس نے اپنے نفس کو دبا دیا وہ شخص نام مراد ہوتا ہے تو ہمیں گناہ کر کے اپنے نفس کو نہیں دبانا ہے بلکہ ہمیں اچھائیاں کرنا ہے اچھائیوں کو اپنے اخلاق میں شامل کرنا ہے احکامات الہی کے برابر پابند ہونا ہے اصول پر برابر جو ہے وہ غور و فکر کے ذریعے سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیوز و برکات جو جناب سیدہ سے ہیں جناب رسول خدا سے ہیں وہ فیوز و برکات انسان تک برابر پہنچتے رہیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں تو خدا وند تعالی ہمارے عامال کو تو قبول فرما ہمارے گناہن کبیرہ وصغیرہ کو تو معاف فرما خدا وند تعالی امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے عوان انسار میں شمار فرما بسم اللہ رحمن الرحیم وَلَعَسْر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْطَّابِ